سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمدہو و اصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من السیطان الوزیم من حمدہی و نفخہی و نفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والقابمین الغیض والعافین عن الناس واللہ یحب المخصنین اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں سے اللہ عز و جل اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ انسان ناغوار روحیوں پر زب کا مظاہرہ کرے اور غصے کو پی جائے اللہ عز و جل کے ہاں ایسے افراد حیث آیت مبارکہ میں ان کی تعریف کی گئی ہے کہ جو غصے کو پی جانے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد کرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے افراد جن کو غصہ نکالنے کی ان پر غصہ آیا ہے ان سے بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود ان سے درگزر کیا غصے کو پی گئے تو کل قیامت کے دن ان کو اختیار دیا جائے گا کہ جس حور کو چاہیں پسند کریں اور اس کو ساتھ لے چاہیں اس وقت ایسے افراد جن کو اپنے غصے پر آج زبط نہیں ہے افسوس کریں گے کہ کاش ہم کو بھی دنیا میں اپنے غصے پر زبط حاصل ہوتا تو آج ساری کائنات کے سامنے ہمیں بھی اس اعزاز سے نباسا چاہتا تو اللہ عز و جل اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ناغوار روئیوں پر انسان زبط کا مظاہرہ کرے حلم کا مظاہرہ کرے غصے کو پی جائے لیکن یہاں ایک دوسرے پہلوں کو بھی مدد نظر رکھنا ہے مدشتہ متعدد مجالس میں میں نے غصے پر زبط اور اس کے متعلقہ امور کا تذکرہ کیا ہے لیکن جہاں پر اللہ کا قانون توڑ رہا ہو کوئی اور اسلام کی کوئی حرمت کو پمال کیا جا رہا ہو تو اس وقت غصہ آنا یہ غیرت ایمانی کا اظہار بھی ہے جب اپنے خلاف بات چھو پھر زبط کیا جائے جب اسلام کی غرمت کو پمال کیا جا رہا ہو اللہ کا کوئی قانون توڑا جا رہا ہو تو اس وقت غصہ آنا غیرت ایمانی کا اظہار ہے اور اگر اس وقت غصہ نہیں آتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہاں پر غصہ نہ آنا ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتی ہے اس لیے اس پہلو میں غصہ آنا بھی ضروری ہے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا تذکرہ کیا ہے کوہ تور پر گئی پیچھے حرون علیہ السلام کو قوم کا نگران بنا کے اور کہا کہ آپ ان کی نگرانی کیشئے جب وہاں سے واپس پلٹے چالیس دنوں کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے واپس آنے سے پہلے بتا دیا کہ آپ کی قوم نے پیچھے بچڑا بنا لیا اس بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ بہت غصہ آیا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اپنی قوم کی طرف غصہ سے بڑک رہے تھے افسوس کرتے ہوئے قَالَ بِعْسَمَا خَلَفْتُمُونِي راک کہا برا ہے جو تم نے میری جانشینی کی ہے میرے پاس میرے بعد تم نے کیا کیا یہ من بعدی میرے بعد اَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اس کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا رب کا حکم آیا چاہتا ہے میں اللہ کا قانون اور ذابطہ لینے کے لیے تو کتاب لینے کے لیے کیا تھا تم سے اتنا انتظار بھی نہ ہوا اور تم نے اللہ کے علاوہ یہاں پر بچڑے کو بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام آئے اور جب دیکھا کہ بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں اس کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو غصے میں آپ پیسے باہر ہو گئے ہیں تو یہاں پر جب حرمت پمال ہو رہی ہو اللہ کے قانون کی غصہ آنا یہ غیرت و حمیت کا بھی اظہار ہوتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقاء شدہو علی الكفار رحماء بینہم کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں انتہائی رحیم ہیں یعنی غصہ اور غیض و غزب یہ کفار پر بھی ان کو آتا ہے اور یہ ان کی خوبی بیان کی ہے اللہ عزبہ جل نے کہ ان کے اندر یہ خوبی ہے کافروں پر شدید ہیں سخت ہیں لیکن یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ اشدہو علی الكفار کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت کفار پر غصہ کرنے والے ہیں اور ہر کافر پر غصہ کرنے والے ہیں نہیں جہاں پر اللہ کا حکم ہے غصے کا اور جہاں پر شریعت کا تقادہ ہے غصے کا وہاں پر غصہ کرتے ہیں ورنہ اللہ عزبہ جل نے سورہ الممتحینہ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسے کفار جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے نہیں ہیں مسلمانوں کو گھر سے نہیں نکالا ان کو ظلم نہیں کیا تو ایسے کفار کے ساتھ عدل کریں ان کے ساتھ نیکی کریں تو ان کے ساتھ سختی کا نہیں ہے معاملہ اللہ عزبہ جل فرماتے ہیں لا ينہاکم اللہ عن اللہ دینہ تو میں نہیں منع کرتے اللہ تعالیٰ ایسے افراد کے ساتھ لم یقاتلوکم فی الدین جو دین کے معاملہ میں تمہارے ساتھ نہیں لڑے ولم یخرجوکم من دیارکم اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان تبروہم مطقسیتو الیہم تو میں منع نہیں کیا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور اچھائی کرو اور ان عدل و انصاف سے کام دو ان کے بارے میں اللہ عزبہ جل نے نہیں منع کیا رسابر صورت وان اللہ علیہم اجمعین بشمار باقیات ہیں کہ جب ضائف کمزور عورتیں مرد بچے کفار کے ان پر انتہائی رحمدلی کے معاملات جو ہے نا وہ پیش کیے ہیں یہاں پر غصے کا تعلق جو ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ جہاں اللہ کی حرمت پمار رہی ہو رہی ہو جہاں اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہے وہاں پر ہمیت و غیرت اسلامی کا اظہار بھی ہے کہ انسان کو غصہ آنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقت مسجد میں تشریف لائے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار تھے رسابر صورت وزوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں اتنے غصے میں تھے ہم نے آئی تک غصے میں نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے اپنی جگہ پر میں کسی کو کھڑ کروں مسلح پر وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں خود مدینہ کی گلیاں میں چکر لگاؤں گا وہ افراد جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ان کے گھروں کو آگ لگا گا اللہ کو اکبر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ جب بلابہ آیا ہے نماز کے لیے ہی علی الصلاح ہی علی الصلاح ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح آؤ نماز کی طرف پھر بھی گھروں میں ہیں کیونکہ اس دور میں جب اندیرہ چھا جاتا تھا مغرب کے بعد تو اس وقت سارے افراد گھر میں ہی ہوتے تھے اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا کسی کو بھی ادھر ادھر کہا موجود ہیں گھروں میں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اپنی جگہ پر مسلح پر کسی کو کھڑا کروں وہ نماز پڑھا ہے اور میں مدینہ کی گھلیاں میں چکر لگاؤں کہ نماز پڑھنے نہیں آئے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں دوسری دوایت میں یہ بات آتی ہے اگر عورت اور بچے نہ ہوں کیونکہ عورت اور بچوں پر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ان پر ضروری نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آ رہا ہے ہمیں بھی اس بات پر کبھی غصہ آیا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے اللہ کی جانب سے آنے والی نداحی علی الصلاحی علی الفلاحی اس پر مسجد میں نہیں گئے تو کیا ہمیں کبھی غصہ آیا ہے ہم غصے میں آئیں اور ان کو سردنش کریں اور اس بات پر ان کو جڑکیں گئے آپ کیوں نہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہمارے حالات کچھ ایسے بن گئے دنیا کے معاملات میں تو ہم اپنی اولاد کو جڑکتے بھی ہیں بچہ سکول نہ جائے ڈیوٹی پر نہ جائے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں لیکن کیا کبھی ہمیں شریعت کے عصوہ میں نبی الاسلام کا یہ نمونہ ہمارے لئے موجود ہے کبھی اس بات پر بھی ہم کو غصہ آیا ہے دین کے بارے میں کتاہی ہے نماز میں کتاہی ہے اور کسی مسئلہ میں کتاہی ہے تو کیا ہمیں اپنی اولاد پر اپنے گھر میں افراد پر ان پر بھی کبھی غصہ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آیا تھا ہمیں بھی اس بات پر غصہ آنا چاہیے تاکہ بچوں کی اصلاح ہو اور ان کو ہم اللہ کے دین کا پبند بنائیں ان کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو آدمی ایک آیت مبارکہ پر بحث کر رہے تھے اور اختلاف کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے واضح آثار تھے فرمایا تم سے پہلے لوگ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اللہ کی کتاب اس لیے نہیں آئی کہ اس میں آپس میں اختلاف کیا جائے بلکہ اس کی بات کو سمجھ کر جان کر مان لینا چاہیے اس کو جگڑنا یا اس میں اختلاف کرنا اور غلط طرز عمل اختیار کرنا آپ علیہ وسلم کے غصے کے آثار جو ہے آپ علیہ وسلم کے چہرے پر تھے اللہ کی کتاب کے متعلق ایسا طرز عمل آپ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آیا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمالی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں داخل ہوئے دیوار پر ایک شادر تھی اس کے اوپر تصابیر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ بدل گیا اس کو پھار دیا اس چہرے کو اور آپ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا جو اس قسم کی تصاویر بناتے ہیں ہماری فرماتی ہیں ہم نے پھر پھار کر اس کا ایک یا دو تکیے بنا دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آیا کہ میرے گھر میں درو دیوار پر چادر اور اس کے اوپر تصاویر بنی ہوئے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہے تو کبھی اس بات پر بھی غصہ آنا چاہیے ہمارے گھروں میں ہماری دکانوں پر ہمارے کارہانوں میں بڑی بڑی تصویر اپنے اپنے آبا کی ان کو گھر میں خواتین کی تصویر لگا رکھی ہیں نبی الاسلام کو اس بات پر غصہ آیا تھا اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات کے چند اوراک مل گئے آپ الاسلام تشریف فرما تھے سیدنا عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ لے لگے کہ ہم قرآن کے ساتھ تورات اس کو بھی پڑھیں گے تورات سامنے رکھے اور تورات کے اوراک پڑھنے شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رخِ انور سرخ ہوتا چلا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے اوراک پڑھ رہے تھے آپ الاسلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا آپ کا متغیر ہوتا ہوا رنگ دیکھا غصے کے آثار دیکھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ تمہیں گم پانے والیاں گم پائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتے نظر کو اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے فوراں اوراک تورات کے اوراک رکھ دئیے پڑھنے لگے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ میں اللہ کے رب ہونے پر آجی اسلام کے دین ہونے پر آجی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر آجی یہ لفظ بار بار پڑھنا شروع کرتی ہے کیونکہ انہیں علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں ہوں تو یہ الفاظ پڑے جائیں تو آپ علیہ السلام کا غصہ دور ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خموش اور غصے کے آثار کچھ ختم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی مَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ لِيَدِهِ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لَوْ بَدَالَكُمْ مُوسَى اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے لئے ظاہر کر دی جائیں فَتَّبَأْتُمُوْهُ تو تم ان کی پیر بھی کرو وَتَرَكْتُمُونِي اور مجھے چھوڑ دو لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ضرور تم سیدھے راست سے بھٹک جاؤ گے اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی وَلَوْكَا نَحَيَّ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائیں وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِ اور میری نُبُوَّت کو پالیں لَتَّبَعَنِي تو ضرور وہ میری ہی پیر بھی کریں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تو رات کے عورات پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اس بات کا عراب الاسلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ ہے تم تو رات کی بات کرتے ہو تو رات کے عورات کی بات کرتے ہو اگر تو صاحبِ ترات موسیٰ علیہ السلام وہ بھی آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرو میری پیروی کو چھوڑ کے تو تم گمراہ ہو جاؤ کہاں اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو جائیں اور موسیٰ علیہ السلام مجھ کو پائیں تو پھر میری پیروی کریں گے ترات کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ میرے آنے کے بعد اب کوئی اور دستور کوئی قائدہ کوئی ضابطہ قانون وہ نہیں چل سکتا ہے اس سے ایک بات امتِ مسلمان کے لئے بھی واضح ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اور آپ الاسلام کے لائے ہوئے دستور قرآن کے ہوتے ہوئے تو رات نہیں چل سکتی اور صاحبِ شریعت موسیٰ علیہ السلام آئیں تو وہ بھی نبی الاسلام کی بات کریں گے اپنی پیروی کی بات نہیں کریں گے تو پھر آپ کی امت میں سے قرآن اور نبی الاسلام کی فرمان اور آپ کی سنت کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی بات کو اس کے قول کو اس کے فیل کو اس کے فتوے کو کیسے ترجیح دی جا سکتی ہے ضابطہ یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اس کے مقابلے میں کوئی بھی انسان ہو کوئی آلم ہو کوئی امام ہو کوئی فقی ہو کوئی محدث ہو بات تکرا جاتی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات متسادی میں ان کی بات اس کائنات میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی بات مانی جائے گی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی حبل اسلام کو تو غصہ اس بات پر آیا کہ آپ جو ہے نموسیٰ علیہ السلام کی بات کریں گے اور تورات کی بات کریں گے اللہ اکبر تو یہاں پر یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر غصہ بھی آیا ہے جب اسلام کی کوئی حرمت پر مال ہو رہی ہو اسلام کا کوئی قانون ٹوٹ رہا ہو تو اس وقت غیرت کا اور حمیت کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اس کو غصہ آئے اور جب اپنی ذات کے خلاف کوئی بات ہو تو اس وقت ضبط کیا جائے اس وقت ضبط کا مظاہرہ کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک ذات کی مثال بھی پیش کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے امار یعشہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی یہودیوں کے ایک جماعت آئی چند افراد آئے وہ آ کے کہنے لگے اسام علیکم نبی علیہ وسلم کو کہا کہ اسام سام کہتے ہیں موت کو کہنے لگے کہ آپ پر موت وارد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وَعَلَيْكُمْ تم پر ہو امار یعشہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو غصہ آ گیا کہا وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَلَعْنَكُمْ اللَّهُ وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تم پر موت ہو تم پر اللہ کا غضب تم پر اللہ کی لعنت ہو امار یعشہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ نغمی اختیار کرو سختی اختیار نہ کرو تو امار یعشہ رضی اللہ عنہ ارز کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ تو میں نے بھی تو جواب دیا وَعَلَيْكُمْ تو انہوں نے جو بدعا ہمارے خلاف میرے خلاف کی تو وہ نہیں پوری ہوگی قبول نہیں ہوگی میں نے جو بات کہی وہ ان کے خلاف ان کے بارے میں جوہر پوری ہو جائے گی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی اہلیہ کی اپنی زوجہ کی تربیت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے جواب دیا ہے اپریشیٹ نہیں کیا ہمارے خلاف تو کوئی بات کرے نہیں اور ہمارا ہمدرد کو ہی ہمارا دفاع کرے اس کے فیت کے ساتھ غصے میں آ کر تو ہم کہتے ہیں اچھا کر رہا ہے چلو میں نے جواب نہیں دیا تو اس نے تو دی دیا ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ذات کے خلاف بات ہوئی تو آپ الاسلام نے ضبط کا مظاہرہ کیا اور اہلیہ نے جب غصے میں آ کر بات غلط بات جو ہے نا ان کے لئے سختی اور درستگی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سمجھایا نرمی اختیار کریں سختی اختیار نہ کریں تو اپنی ذات کے خلاف کوئی بات ہو تو ضبط اور حلم کا مظاہرہ کیا جائے اور جب اللہ کا کوئی قانون اور ضابطہ ٹوٹ رہا ہو تو اس وقت غصہ آنا یہ گہرت ایمانی کا بھی ظہار ہے اور حمیت اسلام کا بھی ظہار ہے تو ان دونوں کے اندر بیلنس ہونا چاہیے ذات کے خلاف ہو تو ضبط کیا جائے اسلام اور اسلام کے قوانین کہیں سے ٹوٹ رہے ہوں اور کہیں اس کو پمال کر رہا ہو حرمت پمال ہو رہی ہو تو پھر انسان کو غصہ بھی آنا چاہیے یہ بھی اللہ عز و جل کے ہاں پسندیدہ اس پہلو سے وصف اور خوبی ہے اللہ عز و جل سے دعا ہے و مالک ہمارے حال پر رہے ہیں فرمائیں اور ہمیں اللہ عز و جل دین اسلام کے ان اوصاف سے متصف فرمائیں جس کو اللہ عز و جل اپنے بندوں میں دیکھنا پسند کرتے ہیں اللہ عز و جل صحت و عافیت ایمان کے ساتھ نمی زندگی عطا فرمائیں اسلام پر ایمان پر توحید پر زندگی اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائیں دنیا آخرت کی رحمتیں بارکتیں آسانیہ عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں دنیا آخرت کے دکھ تکلیفیں پریشانیہ اور ذلتوں سے مالک محفوظ فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے انہی وہ نورِ بصیرہ موسیقی